سال 2019 میں دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال کیسی رہی؟ اس کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے بین لقوامی ادارے Human Rights Watch نے اپنی سالانہ رپورٹ میں جو آج شائع ہو گئی ہے رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کیا 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 ہے؟ آئیے آج سب سے پہلے یہ جانتے ہیں اور اس کے لیے اس وقت ندیم جاکوب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو ندیم بتائی ہے پاکستان سے متعلق کن اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس رپورٹ میں سارا Human Rights Watch نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت سنبھالنے کے بعد سے پاکستان میں میڈیا، غیر سرکاری تنظیموں اور حضب مخالف کی سیاسی جماعتوں پر پابندیوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے لیے ادارے نے شواہد پیش کیا ہے کہ کچھ ایسے پروگرامز کو روکنے کے لیے کیبر آپریٹرز پر دباؤ ڈالا گیا جن میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پاکستان کی میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی نے تین ٹی وی چینلز کی نشریات کو حکومت مخالف سیاسی راہنماؤں کو کوریج دینے پر روک دیا Human Rights Watch کے جان سفٹن نے کہا ہے کہ سرکاری اہلکاروں اور سیاستدانوں کے علاوہ انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے بھی صحافیوں کو ڈرائی دھمکایا گیا اور حملوں کا نشانہ بھی بنایا گیا پاکستان میں میڈیا کی آزادی کا معاملہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا خیال ہے کہ اگر میڈیا اس کی پالیسی پر تنقید کرے تو وہ اسے خاموش کرا سکتی ہے صحافیوں اور حکومت مخالف سیاسی رہنماؤں کو سینسرشپ کا سامنا ہے زیادہ سے زیادہ صحافی اب خود ساختہ سینسرشپ پر عمل پیرا ہے کیونکہ وہ نتائج سے خوف زیادہ ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے پاکستان پر تنقید تب ہی بند ہوگی جب وہ صحافیوں کو گرفتار کرنا بند کرے گا پریس فریدم کے حوالے سے تو تشویش کا اثار کیا گیا ہے رپورٹ میں پاکستان سے مطلق کیا کوئی مصبت اقنامات بھی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جی سر رپورٹ میں پاکستان میں کچھ معاملات پر قانون سازی کو سرہا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جان سفٹن نے وائس آف امریکہ کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں اس بارے میں کیا کہا سن دو ہزار انیس میں کچھ شعبوں میں بہتری آئی ہے پارلیمنٹ غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے قوانین میں سکم دور کیے ہیں سندھ حکومت نے ذرات کے شعب میں کام کرنے والی خواتین کو منظم ہونے کی اجازت دی ہے قوانین میں تھوڑی بہتری آئی ہے مگر پاکستان کو عملی طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے قوانین میں خامیہ دور کرنا ایک بات ہے مگر پولیس کو قانون پر عمل کرنے کی ہدایت کرنا دوسری عملی طور پر بہتری نظر آنے کی ضرورت ہے یومن رائٹس ووچ کی رپورٹ میں انتہا پسند گروہوں کی جانب سے ملک کے کئی حصوں خصوصا خیبر پختونخواہ اور بلوجستان میں ہیلتھ ورکرز اور ان کے سیکیورٹی گارڈز پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس کے علاوہ رپورٹ میں سزائے موت کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان بھر میں چار ہزار چھے سو افراد سزائے موت کے انتظار میں جیلوں میں پڑے ہیں جو کسی بھی ملک میں سزائے موت پانے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے جی سارا ہیومن رائٹس ووچ کی رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کیا کہا گیا اس کے اہم نکات ہمارے لے لے کر آئے ندیم یعقوب تینکیو ویرمش ندیم